موسیقی پاکستان سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے لیے افغانستان میں منصوبہ بندی کی ویڈیو لیک سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لیک ویڈیو افغانستان کے علاقے ڈانگرا لگت کی ہے ویڈیو میں تحریک تالبان افغانستان کا لیڈر یاہیہ حافظ گل بہادر نظر آ رہا ہے لیک ویڈیو میں تحریک تالبان افغانستان کا لیڈر یاہیہ حافظ گل بہادر پاکستان پر حملے کے لیے ہدایات دیتا نظر آ رہا ہے تالبان کمانڈر کہتا سنائی دے رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں تحریک تالبان افغانستان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ منصوبے کے مطابق چھے راکٹ چلانے والے اور چھے معاونین ہوں گے یہ سب مجاہدین امیر المومنین شیخ عبادلہ کے عقامات پر تیار ہیں ویڈیو میں دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضا مندی ظاہر کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں سوئی ناؤدرن کی سال میں تیسٹری بار گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی درخواست آئلینڈ گیس ریگلیرٹی آثورٹیز ذرائع کے مطابق سوئی ناؤدرن نے ایک بار پھید گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی درخواست کرتے ہوئے گیس کی قیمت چار ہزار چار سو اناسی روپے فی ایم ایم بی ٹی او کرنے کی تجویز دی ہے ذرائع کے مطابق اوگرہ پچیس مارچ کو گیس قیمتوں سے متعلق سمات کرے گا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھانے سے بیلو میں اوستن ایک سو پچپن فیصد کا اضافہ کا امکان ہے وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی چیئرمین تبدیل ای سی سی کے چیئرمین وزیر خزانہ محمد اور انگزیب ہوں گے اور کمیٹی عراقین میں وزیر اقتصادی امور وزیر تجارت وزیر پاور وزیر پیٹرولیوم اور وزیر منصوبہ بندی شامل ہوں گے کابینا ڈیوین کی جانب سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا یاد رہے کہ اس سے قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعظم خود بنے تھے کوئی سربراہ نہیں ہوگا کپتان سمیہ سات افراد پر مشتمل پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان موسید اکوین نے لاہور میں پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کی اثر نو تنظیم کی ہے سیلیکشن کمیٹی اب سات افراد پر مشتمل ہوگی نئی چیز یہ ہے کہ اب سیلیکشن کمیٹی میں کوئی چیئرمن نہیں ہوگا انہوں نے بتایا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی میں محمد یوسف وحاب ریاض عبدالرزاق اصد شفیق ہیڈ کوچ کپتان اور ایک انالیسٹ شامل ہوگا چیئرمن پی سی بی نے کہا ہے کہ ساتوں میں بران مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا کریں گے کمیٹی ہیر فیصلے کو حتمی شکل دے گی تمام سات ورکان کے پاس یک سا اختیار ہوگا